دیکھیں اس کے اوپر اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی پریشر جو ہے نا کتنا پریشر ان حکمرانوں کے اوپر ڈالتے ہیں اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر پریشر ڈال دیں کیونکہ یہ ہوتا رہا ہے اس سے پہلے بھی بٹھو کے دور میں بھی ایک اعلان ہوا تھا اس پر عمل نہیں ہوا اگر آپ کو یاد ہو گئے اس کے بعد بھی کئی دفعہ یہ ہائی لیول پر فیصلے ہو گئے لیکن ان پر عمل نہیں ہو سکتا تو ہمیں خدشہ ہے کہ اس دفعہ کا جو اعلان ہے وہ بھی اسی طرح کا اعلان ہی نہ ہو جائے اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سویل سوسائٹی کے طرف سے جس میں تمام پارٹویں کی نمائنگی ہے گلگت بلتستان سے بھی لوگ آئیں گے ہم اس کے اوپر جتنا ہو سکتا ہے ہم اس حکومت کے اوپر اس قومی اسمبلی کے اوپر اور سینٹر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ یہ اپس میں بیٹھ کے بات کریں کہ یار ان لوگوں کو تکلیف ہے ان کو واقعی ان کو اس بات کے بڑا شدید احساس ہے کہ ہم اس ملک میں ہوتے ہوئے اس ملک کا شناکتی کارڈ ہے ہمارا پاسپورٹ اس ملک کا ہے لیکن میں بحسیتی ڈاکٹر اقبال میں اس قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا ہوں سینٹ کا ممبر نہیں بن سکتا ہوں تو ظاہر ہے اسی طرح سے ہزاروں لوگ ہیں جن کی اندر یہ احساس پائے جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا دشمن اس احساس محرومی سے فائدہ اٹھاتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اس احساس محرومی کا خاتمہ ہونا چاہے کیونکہ آپ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیجیٹل دور ہے اس میں آپ لوگوں کو زیادہ دیر ان کی حقوق ہیں ان سے محروم نہیں رہ سکتے ہیں اور یہ کسی الٹے سائٹ پر بھی جا سکتا ہے اگر ہم ان کو مزید حقوق سے محروم رکھیں گے تو اسی لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات پاکستان کے مفاد میں ہے گلگت بلتستان کے مفاد میں ہے سیاسی لحاظ سے اقتصادی لحاظ سے کہ اس مسئلے کے اوپر جلد جلد تمام پارٹیاں بیٹھ کر کنسنسٹس ڈیوالپ کریں اور جس طرح سے انہوں نے فاٹا کے اوپر کیا ہے اسی طرح گلگت بلتستان کے اوپر بھی کنسنسٹس کریں کیونکہ یہ فاٹا سے زیادہ گلگت بلتستان کی اہمیت ہے اسی لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کے مفاد میں ہے گلگت بلتستان کے عوام کے مفاد میں ہے پاکستان کے مفاد میں ہے اور پورے ریجن کے مفاد میں ہے کہ اس مسئلے کو جلد جل حل کیا جائے تاکہ وہاں پہ خدا نہ خواست اقل کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو بدامنی ہو تو یہ پورا ریجن جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آج یہاں پہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم جو ریلی کرنے جا رہے ہیں چوبیس اکتوبر کو وہ صرف اور صرف ان کے اوپر پریشر بڑھانے کے لئے کہ زیادہ ٹائمز آیا نہ کریں اور ہمارا اس مسئلہ پہ ایک گھنٹے کا کام ہے اگر یہ ڈراپ بل پیش کرنا چاہتے ہیں میں بھی اسیمڈی کا میمبر دو تین دفعہ ریجھ چکا ہوں مجھے بتا ہے بل بنانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا صرف بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر احساس پیدا ہو اور یہ آپس میں بیٹھ کے کنسنسس پیدا کریں ایک میٹنگ کریں اور بل بنا کے پیش کریں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی پارٹی نے مخالفت کی تو اس پارٹی کا گلگت بلدستان میں داخلہ بند ہوگا اور اس کا صفایہ ہو جائے گا بات یہ ہے کہ اس وقت کریں تو کیا فرق پڑتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فرض کرو اگر ہم اس وقت اعلان کرتے ہیں تو شاید اس کا کریڈٹ تحریک انصاف کے جو کنڈیڈیٹ ہے وہاں پہ فیڈ میں جو اس وقت کمپین کر رہے ہیں ان کے حق میں جائے گا اور وہ جیت جائیں گے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ہلکوں کے اندر میں خود بھی لڑ رہا ہوں جس ہلکے میں جس کنڈیڈیٹ کی یا جس پارٹی کی پوزیشن ہے وہ واضح ہے اس کے اوپر انیس بیس کا فرق پڑ سکتا لیکن اتنا بڑا فرق نہیں پڑ سکتا ہے کہ ایک صحبے کے اعلان کی وجہ سے سارے ہی وہ ہلکے جو ہیں کلین سویپ کر جائے یہ ان کی ایک وہ ہے ایک مس انڈرسٹیننگ ہے یا مس کنسپچن ہے ان انتخابات کے حوالے سے گلگیت بلتستان کے عوام کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ڈیلے کریں گے تو حالات پتہ نہیں ہوتا ہے دنوں میں فرق تبدیلیاں آتی ہیں اور ابھی تو مہینہ پڑا ہوا ہے انتخابات میں تو اس وقت تک خدا نہ خواستا کوئی ایسی تبدیلی آگئی یہاں پہ پارٹیوں کی سوچ میں تبدیلی آگئی انہوں نے اپنی سوچ کو تبدیل کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو پھر ہم جیسے پہلے بہتر سالوں سے اعلانات ہوتے رہے ہیں اور پھر ان کے اوپر عمل نہیں ہوا اسی طرح کا یہ بھی ایک اعلان ہی رہے گا تو اسی لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر بڑھائیں کومی اسمبلی کے ممبران ہیں یہاں سینٹ کے ممبران بیٹھے ہوئے سامنے ان کے اوپر ہم دباؤ ڈالیں تاکہ یہ اس مسئلے کو وہ پوری طور پر ایرجنٹ لے کر اس کو حل کریں اور اس کے اوپر ڈراف بنا کر آپ کنسنسس آپس میں پیدا کریں لیکن سب سے پہلے تو میرے حلکے میں آپ کو بتاؤں کی میڈیکل کالیج وہاں پہ بننا تھا اور اس کے اوپر ہم نے بارہ سو کنال زمین بھی سلطان آباد سے آگے وہاں پہ کورڈ بھی لگا ہوا ہے کے کئیش کے ساتھ اور دریا کے درمیان بہت ہی زبرتہ زمین ایسی زمین آپ کو پورے گل گل بلتستان میں نہیں مل سکتی وہ ہم نے میڈیکل کالیج کے لیے پچھلے دور میں پیپلز پارٹی کے دور میں آج سے دس سال پہلے میڈیکل کالیج کے نام پہ کیے بدقسمتی سے پچھلے دور حکومت میں نواز شریف جب وزیراعظم تھے دو عرب روپے بھی اس نے پی ایس ڈی پی میں رکھے زمین نہیں مل سکی اور پھر وہ سکیم بھی آؤٹ ہو گئی اور پیسہ بھی واپس چلا گیا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میرے ہلکے کی حوالے سے ہم نے وہاں پہ میڈیکل کالیج ہر سولت میں بنوانا ہے دوسرا مسئلہ جو ہے وہاں پہ سیوریج سسٹم کا ہے اس وقت اگر آپ دنیور اور ملہکہ علاقے ہیں وہ شہر کی شکل اکتیار کرنے آپ کو معلوم ہے اس وقت اگر ہم اس کے اوپر ایکشن نہیں لے لیں گے سیوریج سسٹم نہیں بنائیں گے تو بعد میں وہاں پہ اتنی آبادی بڑھ جائے گی کہ ہم وہاں پہ سیوریج سسٹم نہیں بنا سکیں گے یہ ہم نے کرنا ہے تیسرا وہاں پہ سڑکے میں نے آگرچہ بہت ساری سڑکے بنوائی ہیں لیکن پھر بھی کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور ہر گھر کو ہر محلے کو ہم نے سڑکے بنوانی ہے سڑک بنوانا ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے اگرچہ میں نے فیمل ایڈوکیشن کے اوپر بہت کام کیا ہے سلطان آباد میں گرڈ سکولی پر میں آیا ہے دنیوز میں بنوائیا ہے اسکنداز بگرو تھرامش ہر جگہ بنوائیا ہے لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پوری دنیا میں پھر آہوں جس علاقے میں جس ملک میں جس قوم کے اندر خواتین پڑی لکھی ہوتی ہیں مردوں کے برابر آتی ہیں ان کے اندر کوئی کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے تو وہ قوم وہ علاقہ وہ ملک ترکی کرتا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر خواتین کی تعلیم پر زیادہ توجہ دی جائے اور جتنے بھی علاقے ہیں کیونکہ خواتین کی تعلیم کا ایسا مسئلہ ہے کہ اگر آپ پچیوں کو گھر کے دروازے پر تعلیم نہ دے دیں تو وہ ضائع ہو جاتی ہیں وہ شادیاں کرتی ہیں آبادی بڑھتی جائے بہت سارے بیماریاں پڑھتی ہیں ایک پڑھی لکھی ماں اپنے بچوں کو مصبت سوڑ دیتی ہیں پڑھ ماں یہ چیزیں نہیں سمجھتی ہیں کسی میں یہ چاہتا ہوں کہ خواتین کی تعلیم جو ہے وہ عام ہو جائے وہاں پہ پانی کے مسائل ہیں بہت سارے علاقوں میں ان کو حل کریں اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے باقی مسئلے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے ایک ہسپیٹر کی ضرورت ہے تو یہ مسائل انشاءاللہ میں الیکشن کے بعد حل کروں گا باقی آپ نے جو سوال کیا حکومت کے حوالے سے ظاہر ہے افاق مجلس کی حکومت ہوتی ہے وہی حکومت گلگل بلدستان میں بنتی ہے آج تک یہ ہوتا رہا ہے اب یہ ہے کہ بلاول صاحب جتنی بھی کوشش کریں شاید پانچ چھ سیٹے زیادہ سے زیادہ لے سکیں گے لیکن میرا جو اندازہ ہے تحریک انصاف دس سے بارہ سیٹے ہم اس کم لے لگی تو اس کے اوپرے ازاد کچھ میمران آ جائیں گے کچھ دوسری پارٹیوں سے بھی آ جائیں گے آکے حکومت بنی گی تحریک انصاف کی کیونکہ ظاہر ہے ہم گرانٹ پیچڑنے والے لوگ ہیں ہمارا اپنا ریونیو تو ہے نہیں وفاق میں اگر حکومت اسی پارٹی کی ہوگی جو گلگل بلدستان میں بنی ہے تو پھر آپ کو فنڈز میں اور دوسری سہولتیاں آسانی سے مل جاتی ہیں اگر وہاں پہ مختلف ہو وفاق میں دوسری پارٹی ہو صوبائی لیول پر دوسری پارٹی ہو تو ہمارے لئے بہت سارے مشکلات ہوتے ہیں میرا یہی خیال ہے کہ انشاءاللہ حکومت تحریک انصاف کی ہی بنے گی کی بردستانی ہے شکریہ